اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسر سے تمام دوست احباب کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب حریت سے ہوں گے اور میں تمام دوستوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں تو جی جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ ایک اکسیری تیل جو بنانا ہے وہ بتایا تھا جست پارا اور نشادر کا ایک اکسیری تیل تو اگر آپ دوستوں نے وہ نسخہ نہیں سنا تو میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے حسانی کے ساتھ جو وہ نسخہ آپ سن سکتے ہیں تو جی میری آج بات ہوئی تھی کافی سارے میرے جو ویورز ہیں ان میں سے چند دوستوں سے میری بات ہوئی وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں اور میرے ساتھ وہ گروپوں میں بھی رہ چکے ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ بولا تھا یہ ان لوگوں کی فرمایش کو اوپر جو ہے وہ منسخہ کی آگے چالو اور اس اکسیری تیل سے کام لینے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں تو اس طریقہ کے مطابق جو میں آج بیان کروں گا اس کے مطابق آپ کی کلی پارا آپ کا تانبہ پارا آپ کا سکہ پارا آپ کا سونا پارا آپ کا نکرہ پارا یعنی کہ حتیٰ کہ آپ کا اور جو اوپنا نیلا اور جو پارا ہے وہ یہ گرہ ہوکے تو اس کے بعد یہ اکسیرِ اسگر تیار ہوتی ہے اور پھر اس کے آگے اکسیرِ اکبر کی چال ہے جس میں علماس کا کشتہ بھی اسی تیل سے ہوتا ہے حیر آج کے بعد میں نے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے تو ایک اور سیچویشن یہ نکالا ہے کہ میں آپ دوستوں کے کمنٹ کا جو ہے وہ انتظار کیا کروں گا کہ آپ دوستوں کو کیا چیز پوچھنی ہے آپ دوستوں کو کس کے مطالق علم کی ضرورت ہے یا آپ کو کس نسکے کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس جو آپ کی تمنا کے مطابق ہوا تو میں وہ ضرور آپ دوستوں کے ساتھ جب وہ اس کا علم یا وہ نسکہ یا جو بھی کچھ میرے پاس اس کی مطالق معلومات ہوئیں تو میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو ضرور اس کے مطالق جو وہ آگاہ کروں گا اور آپ دوستوں کو ضرور بتاؤں گا میرا حق بنتا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے جو اللہ تعالی نے مجھے کسی بھی طریقہ ذریعہ سے میں نے سیکھا ہے تو میں انشاءاللہ بفضل خدا وہ آپ دوستوں کے لیے ضرور اس کو اپنا پیش کروں گا تو اسی کے ساتھ نئے آنے والے جو ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اوپر کلک کریں اور آل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں تاکہ ہماری ہر جو ویڈیو ہے جیسے ہی ہم اپلوڈ کریں تو آپ دوستوں تک بہت آسانی پہنچ سکے اس کے ساتھ میں آپ دوستوں کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے دوست جانبوں نے وہ ویڈیو کو یا وہ نسخہ کو پورا نہیں سنتے وہ آدھا اس کو سکپ کر دیتے ہیں یا آدھا چھوڑ کے آدھا سنتے ہیں تو بعد میں پھر اس کے مطلق وہ دوست کافی سارے سوال کرتے ہیں حالانکہ میں نے کوئی بھی جو اس میں چیز ہے وہ چھوڑی نہیں ہے میں نے کوئی بھی کسی نسخہ میں کچھ عابی نہیں رکھی تو اس لیے دوستوں سے درخواست ہے بڑے عدب اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے مخلص طریقہ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ نسخہ کو پورا سنما کریں ٹھیک ہے اور اس جو نسخہ آپ سنتے ہیں اس کے مطلق آپ نے کوئی رائے دینی ہو آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اور بھی کوئی اگر ہمارے لائق حدمت ہوئی تو ہم آپ دوستوں کے لیے حاضر ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی آتے ہیں جی اپنا نسخہ کی طرف جست پارا نشادر کا جو ہم نے تیل بنایا تھا اب اس سے آگے ہم نے کام کیسے لینا ہے یہ میں اس لیے آپ دوستوں کے ساتھ علم کو شیئر کرتا ہوں کہ کاش کوئی بندہ جو ہے وہ میرے کسی نقطے کی وجہ سے کامیاب ہو جائے تو میں جناب بہت خوش ہوں جناب کہ وہ میرے حق میں اور کچھ نصید دعا تو کرے گا تو ایک اور دوست وہ میرے بہت پرانے جو ہیں وہ ویور ہیں میرے بہت پرانے سبسکرائبر ہیں جناب تو انہوں نے وہ شنگرف کا نسخہ پریکٹیکل کیا تو اس میں سے ان کو وہ جو ہے انہوں نے بولا جی مجھے تو ڈیڑھ گرام جو ہے وہ میٹل میں لی ہے اور وہ جو پکی تضابی ہے اور حملان کرنے کے ساتھ بھی اس کا جو نیارہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا تو جی میں اس دوست کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں جس نے منت کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور پھل دی ہے تو جی اس ٹائم اگر وہ ڈیڑھ گرام ہے وہ بھی اپنا ستائیس سے لے کے تیس ہزار تک تو اس کا ریٹ ہے تو اس نسخہ کے اوپر اتنے زیادہ حرچہ تو نہیں ہے لیکن اس کو بنانے میں ایک ہفتہ یا پانچ دن لگ جاتے ہیں ہیر کوئی مسئلہ نہیں میں مزید دعا گئے ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ تمام دوستوں کے لیے جو ہے وہ مزید اس سے آسان اور اچھے اچھے نسخے لے کے آؤں تو جی نسخہ سن لیں جناب کہ جست پارا نشادر کے اکسیری تیل سے آپ نے کس طرح کام لینا ہے آپ ایسا کریں کہ کلی کو آپ مصفحہ کر لیں کسی بھی طریقے سے مصفحہ کلی آپ ایک طولہ لے لیں پارا قائم اگر آپ کے پاس پارا قائم نہیں ہو تو میں انشاءاللہ اس کے مطلق بھی جو ہے وہ پیچھے بتا بھی چکا ہوں اور انشاءاللہ اس کے مطلق میں آگے بھی بیان کروں گا اگر آپ کے پاس پارا قائم نہیں ہو تو مدبر چلے گا کوئی بھی کسی بھی طرح سے آپ پارے کو مدبر کر لیں وہ بھی اس میں چلے گا اور گندک ایسی آپ نے لینی ہے کہ جو تانبے کو سرخ کرے تانبے کو جلائے نہیں اگر آپ اگر کہیں گے تو میں ضرور یہ گندک کا نسخہ جو تانبے کو سرخ کرتی ہے جلاتی نہیں ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اپنا تجربہ شدہ پریکٹیکل شدہ نسخہ آپ دوستوں کے لیے پیش کروں گا تو جی آپ ایسا کریں کہ یہ تینوں اجزاء آپ کی ہوگا چوتھا آپ کا اجزاء ہوگا جست پارا انشادر سے جو آپ نے تیل تیار کی ہے وہ اب آپ ایسا کریں کلی کو سرسنوں کے تیل میں ڈال کے تو اس کو آگے اوپر رکھیں یہ مروف ایک طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ پارے کو ڈال دیں یہ دونوں آپس میں چل بند ہو جائیں گے تو اب اس چل بند کو یہاں سے نکال کے اس کو اچھی طرح سے دو کے اس کو خوشک کر کے اس کو اچھی طرح اس کی چکنائی ہتم کر کے تیل کی اب آپ اس کو کھرل میں ڈالیں اور اس کا چوٹ لگائیں تو یہ پورڈر ہو جائے گی اب یہ پورڈر لے لیں اور ساتھ میں ایک طولہ جو گندہ کا آپ نے تیار کی ہے جو تانبے کو جلاتی نہیں سرخ کرتی ہے اس کو ایک طولہ ڈالیں اور ساتھ میں تھوڑا سا نشادر کا تیل کا تلہ خطرہ دیکھیں اس کو مسلسل کھرل کرتے رہیں یہ آپ نے مسلسل اس کو بارہ گھنٹہ کھرل کرنا ہے اور جب آپ تین گھنٹہ اس کو کھرل کر لیں تو پھر آپ نے ایک ڈاپر میں تضاب نمک اچھے والا لیف گریڈ کا ڈال کر رکھنا ہے ایک قطرہ آپ نے صرف اس میں تضاب نمک کا تین گھنٹہ کے بعد ڈال دینا ہے اس طرح ٹوٹل آپ نے بارہ گھنٹہ اس کو کھرل کرنا ہے اور آپ کے چار قطرے جو ہیں وہ تضاب نمک کے یہاں پہ استعمال ہوں گے اب آپ کے پاس یہ جو آپ نے اس کو جو کھرل کی ہے اس کو کروسی بھال میں ڈالیں اور اس کو اپنا اچھی طرح سے کپڑ پٹی کر کے اس کو خوشک کریں اور اس کو ایک پاؤ اوپلا کی تشویہ کی آگ دیں اور اس کو پھر ٹھنٹا کر کے نکالیں اور یہاں سے آپ دوائی کو حاصل کریں اس کا وزن کریں جتنا اس میں وزن کم ہو تو مزید آپ گندک جو ہے وہ اس میں شامل کریں جتنا وزن کم ہو تو پھر آپ نشادر جست پارا کے تیل سے اس کو کھرل کریں پھر وہی آپ عمل کریں بارہ گھنٹا اس کی کھرلائی کریں اور ہر تین گھنٹا کے بعد ایک کترہ تضاب نمک کا ڈالیں پھر اس کو کروسی بھال میں بند کر کے پھر آگ دیں یہی آپ تک رہے عمل کرتے جائیں یہ آپ نے تب تک عمل کرنا ہے جب تک یہ صندور کی طرح بلکل سرخ نہ بن جائے یہ آپ کا ساتھ سے نو عمل لے گا اور یہ آپ کا صندور یعنی کہ آپ کی اکثیر یہاں پہ تیار ہو جائے گی اور یہ چار سے چھے عمل کے بعد جو ہے نا وہ وزن کم نہیں کرتا اس کا وزن یہاں پہ برابر آ جاتا ہے تو جی یہ آپ کی اکثیر تیار ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جست پارا نشادر والا جو تیل ہے یہ کتنا اکثیری تیل ہے اور پھر یہ تیل جو ہے وہ صرف کلی اور پارے کی اکثیر نہیں بناتا اس سے آگے اسی طریقہ کے مطابق کس کس چیز کی اکثیر بنتی ہے وہ بھی آپ سماعت فرمالیں جست پارا اور سکہ پارا اور تانبہ پارا اور سونہ پارا کی بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ اکثیر بنے گی کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے کوئی آپ کو چھوڑ دونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو جو ہے وہ لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے چھوڑ بنانا ہوا تو وہ بھی میں انشاءاللہ اگر آپ دوست کہیں گے تو میں اسی تیل کے ساتھ اسی کلی اور پارا کی اکثیر کے ساتھ آپ کو چھوڑ جو ہے وہ آپ تانبے کا بھی بنا سکتے ہیں نیلے کا بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے علماس بھی آپ کا کشتہ ہو جائے گا جو جاری اور گواسی ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ دوستوں کے ساتھ اچھے اچھے نسکے اچھا اچھا نالج آپ دوستوں کے لیے لے کر ضرور آؤں گا تو میرے پاس جو علم جو نسکہ ہے وہ آپ دوستوں کی امانت ہے تو جی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ